دوستو ہندووں نے مسجد کے سامنے مسجد کے گیٹ پر ایسا گانا بجایا جسے سن کر ہر مسلمان کا خون کھول جائے گا دراصل دوستو ہندووں کا کوئی تہوار تھا جسے یہ لوگ مرتی بسرجن کہتے ہیں تو یہ لوگ ریلی نکال کر چل رہے تھے اور جیسے ہی مسجد کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے اپنی ریلی روک دی اور مسجد کے سامنے فل ساونڈ میں ایسا گانا بجایا جس گانے میں صرف گالی گلوش تھی تو پہلے ایک ویڈیو دیکھئے پین پر میرے بیک گرون میں ایک تصویر دیکھ رہے ہوں گا یہ اوتر پردیش کے بارہ بانکی کی تصویر ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جلوس نکلا ہوا ہے اور ہاتھوں میں لوگوں کے بھگوہ جھنڈا ہے ساتھ میں بھارتی تیرنگا بھی ہے یہ ایک بات کہ تیرنگا تھوڑا سا آپ کو جھنڈے کے سامنے نیچے دکھائی دے رہا ہوگا ہو سکتا ہے کیمرے کے انگلز جو ہیں وہ صحیح نہیں پیچھے آپ کو ایک مسجد دکھائی دے رہے ہیں اس مسجد کو دھکا بھی گیا ہوا ہے یہ تصویر بارہ بانکی کی یہاں ایک ڈی جے بھی بج رہا ہے یہاں پر گاڑیاں ہیں ایک گاڑی پر جو مورتی ہے ماتا درگا کی وہ ہے دوسرے گاڑی پر ڈی جے ہیں کی جا رہی ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ گانا کس کے لئے بجایا جا رہا ہے کیوں گالی دی جا رہی ہے دھارمک یاترہ ہے جلوس ہے دھارمک یاترہ ہے ماتا دلگا کو آپ لے کر کے جا رہے ہیں ان کی ویسرجن کو لے کر کے جا رہے ہیں یہاں پر کسی کو گالی دینے والا گانا مسجد کے سامنے بجانا اس کا کیا مطلب رہتا ہے خبروں کے انسار جو سوشل میریا پر باتیں ہو رہی ہیں اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں مطلب بھی سمجھ نہیں آتا ہے پھر آپ کہیں گے کہ ایسی ہماری آزادی کو کون چھن سکتا ہے میں بجا ہوں ٹھیک آپ نے بجا لیا آپ نے بجایا لیکن بجانے کے بعد آپ نے کہا کہ آپ نے گالیاں بجائی اس میں دھارمک یاترہ میں گالی بجانا کسی بھی طریقے سے صحیح ہو سکتا ہے کوئی بھی سبح سماج کا رکھتی ہے آپ سوچ لیجے کوئی باڑا ربی اولول کا جلوس نکال رہا ہے کوئی مسلمان اور اس جلوس میں وہ ڈی جے پر گالیاں بجانے لگے کیا میسج جائے گا بھائی کبھی سنا ایسا ہوتا ہے انہوں نے کوئی گانا بجا دیا ہو یا اس کی ماں کی ایسی اس کے ماں کی ایسی اس کے باپ کا وہ پھلانا ڈھمکانا کبھی نہیں دیکھا آز تک نہیں دیکھا لیکن یہاں پر گانا بجائے جارہا ہے اس کی ماں کا کتنی شرمناک بات ہے کیوں کیا جارہا ہے یہ دنگے فسار کروانے کے لیے یہ جو بھیڑ ہے یہ اکساتی ہے لوگوں کو لوگوں کو اکساتی ہے کہ گھر سے نکلے اور پھر کیونکہ آگر آپ کسی کے گھر کے سامنے گالیاں بجائیں گے تو کسی کو تکلیف ہو جائے گی تو کچھ رہ کچھ تو بول دے گا پھر ہوتا کیا ہے ایک بھیڑ ہوتی ہے وہ بھیڑ انمادی بن جائے گی اور انمادی بن کر کے آپ کے اوپر چڑھ جائے گی حالات خراب ہو جائیں گے دنگے فسادات ہو جائیں گے ہوتا کیا ہے انت میں سماج کے لوگ بارے جاتے ہیں کیا ہوا بھرائیچ میں کوئی نیتا کا بیٹا مرا کسی دیوگ پتی کا بیٹا مرا نہیں مرا کون ایک غریب گھر کا ایک بچہ مجھے افسوس ہے حالانکہ اس نے جو غلطیاں کی اس کے بھی ویڈیو سامنے ہے کسی مسلمان کے گھر کے چھت پر چڑھ کر کے اس نے ہارا جھنڈا ہٹا کر کے بھگوہ جھنڈا ستاپت کیا خودہات ایسے کر کے ایسے دکھانے کی کوششش کی مانو کسی بڑے یدھ میں دو ملکوں کا یدھ چل رہا ہو اور اپنے ملک کو اس نے جو ہے ایک ملک کو جیت لیا ہو فتح کر لیا ہو اور اس کے بعد اپنا جھنڈا ستاپت کر دیا حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں سی لیکن بھی رخصہ رہی تھی ہاں کرو 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 ٹھیک ہے اچھا کر رہے ہو انت میں کیا ہوا دھنگا فساد ہوا کسی نے گولی مار دے اس کی موت ہو گئی لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں بلیدان ہے بلیدان ہے بلیدان ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس ماں سے جا کے پوچھو اس بیوی سے جا کے پوچھو چار مہینے پہلے شادی ہوئی تھی کیا گزر رہی ہوگی اس پر اس کے گھر کا چراغ بج گیا اتنی تکلیف دے بات اور پھر ایک اور دنگا فساد کرانے کی کوشش اس پورے معاملے میں حالانکہ پرشاسن نے کاروائی بھی کی ہے پرشاسن نے کاروائی کی ہے حالانکہ پرشاسن اس وقت بھی یہ گانا رہوا سکتی تھی جب یہ گانا بج رہا ہوگا وہ چاہتی ترنت بغیر کسی دیری کے اس گانے کو بند کر با دیا جاتا ہے اس ماملے میں کیا کچھ ہوا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں پاروان کی اتنگ پردیس کا ماملہ ہے درگا جی کی مورتی کو جو ہے وہ لے جایا جا رہا تھا outside a mosque مسجد کے باہر وہ in appropriate song ماں کا جو ہے وہ تو گانا گالی جو ہے وہ بجاہ جا رہا تھا 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 دیو رنگ دیس انسیدنٹ کلرز یا نگر رہا ہی جوٹے چپل وہ تھرون at the mosque مسجد کے اوپر پھیکا گیا یہ کون سا دھاروی کیا آترا نہیں کلتا ہے ان اس پونس آثورٹیز آرستر three individuals اس پورے ماملے میں ان لوگ کو گرفتاد چالیس لوگوں کو unidentified ان کے اوپر افائیار ترج کیا گیا یہ پورا ماملہ اتر پردیش کا اس پورے ماملے کو آپ کے سلا سے دیکھ رہے ہیں پارابنکی میں یہ ماملہ سامنے آیا کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ حرکتیں دنگا اور فسادات کروانے کیلئے کی جاتی کیوں کر رہے ہیں بھائی دھارمک یاترہ ہے دھارمک گانے ہیں پرشاہشن کو چاہیے یوگی اجیتنات جی کو چاہیے اور مجھے لگتا ہے ہندوستان کی حکومت کو چاہیے سیدھے طرح سے اعلان کر دے کوئی بھی گانا جس میں آپ پتی جنک شبدوں کا استعمال ہوتا ہو اس گانے پر پرتیبند لگا دیا جائے دھارمک گانا بجائیے کسی کو کیوں تکلیف ہوگی کسی کو کیوں تکلیف ہوگی کسی کی ماں کی یہ تو اچھی بات تھی اور دھارمک یاترہوں میں یہ تو نہیں بنتا ہے اپنے ماملے کو لے کر کے سوشل میڈیا پر باتیں چل رہی ہیں بھارمکی اتر تردیس ٹوپی والا جائے شریرام بولے گا یہ بھی گانا وہاں جو ہے وہ بج رہا تھا اب سوچ دیجئے ٹوپی والا جائے شریرام بولے گا ٹوپی والا سر جھکا کر جائے شریرام بولے گا کیوں بولے گا بھئیا مربا کا راج چلتا ہے جس کو جو چاہوگے بلوال ہوگے جائے شریرام بولے گا صاحب کا کہ صاحب آس سے یہ نہیں بولیں گے یہ ساری چیزیں نہیں چے لگی تو جو لوگ یہ گانا بجا رہے ہیں وہ صرف دنگا اور فساد کرونا چاہتے ہیں اور یاد رکھئے آنت تمہیں مرتا عام آدمی ہے کوئی نیتا بھی رائے کا بیٹا نہیں مرتا ہے ان کا بیٹا لندن میں جا کر کے امریکہ میں جا کر پڑھائی کر رہا ہے اور بڑی بڑی ڈگری لے کر کے واپس آئے گا اور پھر چناؤ میں ٹکٹ لے کر کے نیتا بن جائے گا اور جب مسلمان اس پر ایکشن لیں گے تو کہا جائے گا کہ مسلمان آتگوادی ہیں مسلمان نفرت پھیلاتے ہیں تو کیا ضرورت تھی ان لوگوں کو مسجد کے سامنے اتنا گندہ گانا بچانے کی مسجد میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے نمازیں پڑھتا ہے ان لوگوں کو تکلیف ہوگی یا نہیں تو دوستو جن لوگوں نے بھی یہ گندی حرکت کی ہے یہ گندہ کام کیا ہے ان پر کچھ نہ کچھ کاروائی ہونی چاہیے